ہلو اینبا خیر راغلی تو оلوف یو میں ہوں فخر یوسف ضعی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈیبیٹ filt وقھر اور ڈیبیٹ وقھر ایسی بیٹ وقھر میں آج یقینا ڈاکٹر مقتدر خان صاحب امارے ساتھ ہیں آپ جانتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اپنا شو کرتے ہیں خانورسیشن کے نام سے انں کا یوٹیوب چینل ہے political انیسٹ ایس انیورسٹی میں امریکہ کی پڑھاتے ہیں آہ ان کو پہلے کہیں گے thank you very much sir for joining the show thank you very much فقر صاحب السلام علیکم آپ کے سننے والوں کو میرا سلام نمستے ونکم اور نمسکارم بہت شکریہ sir آہ ڈرک صاحب ایک تو یہ کہ دو تین چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو آہ یہ ہے کہ آہ ایک رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بلکہ میں نے اس کو ٹویٹ ٹویٹر پہ بھی لگایا تھا کہ جو growth rate ہے twenty two twenty two twenty three and twenty twenty four میں انڈیا اور چائنہ لیٹ کریں لیکن انڈیا سب سے آگے ہے ایک اس حوالے سے بات کرنی ہے آپ لوگ کا غالباً بجٹ بھی پیش ہو رہا تھا بھی آج یا کل میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آلات ایک تو ایم ایف کی ٹیم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے نائنٹھ اور فیبریری تک ہم نے ان کو ساری چیزیں clear کر کے دینی ہے ساتھ میں سیکیورٹی مسائل آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے TTP کا threat ہے پشاور میں جو deadly attack کیا ہے more than hundred لوگ جو ہیں ان کی جانے گئی ہے اور تقریبا 150 لوگ جو ہے وہ seriously injured ہوئے ہیں سر یہ تینوں چیزیں انڈیا پاکستان TTP economy different ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ interlinked ہے تھوڑا سا آپ کا take چاہوں گا سر کہ انڈیا یعنی continuously 2022 میں بھی six سے اوپر ان کا growth rate تھا 2023 میں بھی اس کو maintain کرے اور 2024 میں بھی وہ maintain رکھیں گے چے سے اوپر رہے گا سر کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں اس region میں پاکستان بھی ہے افغانستان بھی ہے نیپال بھٹان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے بنگلہ دیش شاید competitively بہتر perform کر رہا ہے لیکن پاکستان nuclear power بھی بڑی population بھی پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیا ڈیفرنس ہے وجہ کیا ہے صاحب ڈیفرنس تو بہت زیادہ ہے ڈیفرنس کلچر میں بھی ہے کلچر میں بھی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ we are from the same culture South Asia نہیں سوڑا فرق ہے مرتبہ مسلمانوں نے تو کہا تھا نا کہ دو ملک ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیفرنس ہے ہاں تو وہ جو بیسک ڈیفرنس ہے انڈیا اور what is interesting is کہ میں آپ کو صاحب بتا دوں گا کہ وہ جو فرق جس کے بارے میں اب بات کروں گا وہ انڈین مسلم اور پاکستانی مسلم میں بھی ہے اوکے سو 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 دیریزہ ڈیفرنس between indians and پاکستانی دو چین چیزیں ہیں ایک indians shortcut کی چکر میں اتنے زیادہ نہیں چاہتے they they will take the right path محنت کریں گے hard working ہے فضول خرچی نہیں کرتے پیسہ نہیں لکھاتے یہ شاید میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا تھا آپ جب خاص طرح سے ساؤتھ انڈیا میں جب آپ کسی ساؤتھ انڈین بندے کو دیکھتے ہو اور اس کو دیکھ کر آپ جو بھی اس کی حیثیت کا estimate کرتے ہو یقیناً وہ اس سے تین چار پانچ گناہ زیادہ ہے درکل so there is no flashiness اس طرح نہیں ہے but جہ سب سے بڑا جو فرق ہے is کہ indians نے میرے خاص سے آدادی سے پہلے ہی اس بات کو پکڑ لیا تھا کہ the upward mobility کا path is through education ھاں تو اگر آپ کو زندگی میں کچھ بننا ہے تو پڑھا لکھ کر ہی بن سکتے ہیں there are load other shortcuts پڑے اور جتنا زیادہ پڑے اتنا اچھا ہاں یہ اور بہت ہے کہ تھوڑے distortions ہو گئے تھے system میں جو three idiots کا نام کا ایک movie آیا تھا which kind of highlighted کہ لوگ jobs کی تلاش میں چلے جاتے ہیں you know اگر آپ کہیں کہ میں جب میں بڑا ہو رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں political science پڑھوں گا تو مجھے کہتے ہیں لوگ کہ اڑا سیڈ کہ بک امر جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے انجینئرنگ کرو یا ڈاکٹر کرو so stem پہ کافی emphasis تھا so there is a pursuit of knowledge pursuit of education اور what is interesting is کہ جو لوگ امیر فیملی سے آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں بالکل ایسا ایسے نہیں ہے کہ سوستے جو سا کہ Ambani صاحب وہ Wartan کو گئے even to the best business school اور بات ہے admission میں توڑی آسانی ہوگی ہوگی but he could have gone to a second grade school بغر پڑے MBA لے سکتے تھے وہ but he actually went to a school where he would have had to work hard in every class Wartan میں ایسی grades نہیں رہی ان کو admission دے رہنے پیسے والے ہیں اس لیے but otherwise they will not give grades and he passed اس لیے تو اس طرح کے امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں so one thing is that it is focused on that دوسری چیز یہ ہے کہ there is ایک culture to a great extent انڈیا میں یہ cutting corners والا چکر نہیں ہے اگر آپ یہ corners جو cut کرتے نا اس میں long term نقصان ہی ہوتا ہے آپ کا بھی اور system کا بھی system robust نہیں ہوتے اور systems begin to collapse تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک انڈیا has been blessed with very good leadership so for example اگر آپ پاکستان کو لے لیں تو میں اشتیاخ احمد صاحب ڈاکٹر اشتیاخ احمد صاحب کی ریسرچ وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کی پاکستان کی فانڈیشنل انٹیلیکشنل leadership was very thin جنا کے علاوہ کھونڈیاخہ تعلیب بنے تھے آپ کی پرائم منسٹر کی کی کچھ اچھا تھی کچھ بھی نہیں انڈیا میں دیکھ لے آپ نہرو تھے گاندی تھے مالرہ آزاد تھوڑا of leaders کئی leaders تھے نا اور so وہ that has remained مطلب انڈیا کی جو leadership رہی ہے وہ پڑھے لے کہ آپ کو پتا ہے نرسیمہ راؤ کی اردو اتنی اچھی تھی شایری سے اتنا ذوق تھا کہ he was like an Urdu scholar پرائم minister نرسیمہ راؤ کی بات کر رہا جو ہیدر آب سے لے لے جو کتاب نہرو نے لکھی کتاب انڈیا کے leaders ہیں so انڈیا has had good leadership in terms of quality اور دوسری چیز ہے یہ امریکا بھی اس میں لکھی رہا جو ہمارے founding fathers رہے بن Frankl Thomas Jefferson George Washington George Washington کو offer کیا تھا کہ آپ بادشاہ بن جائے امریکا کا and he declined to do that کبھی سنایا ایسی مسلم دنیا میں تو سبھالی نہیں پیدا بلکل پوسیبل بادشاہ بننے کی چکر ہو دیئے right so so india was lucky with not only its founding father but continuously leadership آئی اور کیونکہ تعلیم پہ اتنا زیادہ زور تھا کہ there are lots and lots of people who provide intellectual leadership not only on the top but at various levels india میں بھی corruption ہے لیکن scale کا بہت پرخ ہے جس آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ کوئی limit ہی نہیں ہے جتنا نکال سکتے ہیں نکالتے ہیں اور بیسے باہر بھی جاتے ہیں انڈیا کا corruption میں پیسہ اندر ہی رہتا ہے اندر ہی روٹیٹ ہوتے رہتا ہے you can see that so they are not انڈیا کو نہیں لوٹ رہے ہیں انڈیا کے جو لوگ corrupt رہے ہیں وہ بس لوگ circumvent کر رہے ہیں there is one thing دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا میں پچھلے دس پندرہ سال میں ایک خسم کا ماس awareness آگیا کہ یہ میرا موقع ہے this is my chance you know میں جب مائیکل جورڈن بیسکٹ بال کھلتے تھے میں بہت شوقین تا بیسکٹ بال ایک سپورٹ فالو کرتا ہوں تاکہ میں سٹوڈنٹ کو مثال دے سکا ہوں سٹریٹیجی وغیرہ تو وہ دے بیسکٹ کی میں کرکٹ کی مثال نہیں لیکن ایک جو کوبی تھی مائیکل جورڈن میں وہ تھی کہ چار سیکنڈ ہے آپ کو پانچ پوائنٹ چاہیے وہ چھپتا نہیں تھا ہمارے پاس ہمارے سیاست میں لے انڈیا میں ایسی awareness آگے کہ کئی لوگ آگے مو فورد ہمارے کے لئے یہ موقع ہے کہ numa بہل اب ہمارے ہمارے repetitive пар ہمارے رب ہمارے سب گریٹ. تھوڑے ایک دو سال پہلے میں پڑھا تھا کہ a lot of Indian Americans کے بچے جو یہاں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور جو top school سے پڑھے ہوئے ہیں جن کی تنخواہیں ایک لاکھ دو لاکھ ڈالر کی ہے وہ یہ jobs چھوڑ کر انڈیا جا رہے تھے. Because it is it was exciting to be part of resurgence نا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ایک culture of achievement. Focus on education. No cutting corners. Plus this moment of glory. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا میں. اور آپ کے پاس unfortunately ساری اپوزیٹ ہے. Exactly. ہر چیز میں اپوزیٹ ہو رہی ہیں. آج ایک ریپورٹ آئی ہے کہ ہمارے ینگسٹر جتنے بھی professionals ہیں یہاں کے. وہ مطلب mostly کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آہ یورپ میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں امریکہ میں یا اگر کہیں ہوں نہیں جا سکتے تو آہ گلف countries میں جا کر اور آہ مطلب اپنی جو skills ہیں. علانکہ بڑے اچھے لوگ تگڑے لوگ بھی ہیں لیکن ان کو بھی جب یہ لگتا ہے کہ یار یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے بھی next day میں کیا ہو جائے یار evening میں اگر صبح کی بات ہے تو شام میں کیا ہو جائے تو یہ پریشان کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگ fly کرتے ہیں اور بہت speed سے بہت speed سے لوگ نکل رہے ہیں یقین کریں کہ embassy's dates نہیں دیتی آہ ویزاز کے لیے ایک تو چلے پاسپورٹ کی وجہ ہے لیکن ایک بہت زیادہ load کی بھی وجہ سے ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے اگر اس کے پاس کوئی آہ چانس ہے اور professional degree ہے اس کے پاس یا کوئی وہ یہاں کا professional ہے وہ کہتا ہے بس نکلو کسی طریقے سے نکلو سر یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم we live in societies جہاں پہ knowledge is critical knowledge based economies میں رہتے ہیں knowledge based societies میں رہتے ہیں تو societies میں اگر meritocracy نہ ہو تو آپ ترخی نہیں کریں بالکلو سو فور اگر آپ انڈیا کے جو فورن منسٹر ہے جائشنکہ ساہ وہ ہے ساؤتھ انڈیا حالانکہ ڈلی میں ان کی پڑھائی ہوئی ان کو بیسکلی راجہ سبھا سے لے کر آگے ہیں جب گورمنٹ میں I'm not sure کہ he can campaign or he would like to campaign لوگ سبھا کے لیے تاکہ وہ وہ politics میں آگے ہیں but he's not a politician he's there for his skill as a diplomat so indian government did his best to get the best man possible in the job that he will do that is important چیز نا سر یہ نہیں کہ باٹ رہیں گے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں بیٹا ہو ہے چچہ ہے وہاں جا ہے اس کو jobs دے رہے ہیں so if if that is at every level not just ایک دو مثال نہیں دے رہا ہوں میں کامپٹنس کی تو if you emphasize کامپٹنس اور میری ٹاکٹس ہی کریں تو لوگ باہر اتنا نہیں جائیں گے اگر ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں محنت کروں تو چلے رہے ہیں میری یہاں پر ایک مسجد میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی ہائپر نیشنل تھے ان سے میں سن کے حیرت ہوتا تھا وہ بہت ہی پرو پاکستان تھے مطلب اس حد تک کہ جھوٹ ویرڈ فیکس حقیقت سے بلکل جدہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوا انڈیا جیت گئی تو بھی وہ مجھے دوسرے دن کہیں گے دیکھیں کتنا پاکستان کتنا دوں سے جیتا اس طرح کی تھی تو ان سے میں باز میں کتنا ہوں کافی دوست بھی تھے وہ آنا جانا بھی تھا ہمارا کریں تو لیکن ایک دن میرا پیشنز ختم ہو گیا ابھی ہم نماز پڑے نکلے آدمی پھیک رہ تو تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو اتنی محبت ہے آپ کے ملک کے ساتھ تو آپ لوگ ملک میں رہتے کیوں نہیں ہیں ملک کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ہیں اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے ملک بنا ہے یہ کریں گے پاکستان کے لیے جان دے دیں گے وغیرہ وغیرہ تو گو باک اور بلدہ کلٹری تو وہ کہا آپ کیوں نہیں جا کے میں نے ملک میں نے آپ کو کبھی تنگ کیا ہے انڈیا کے بارے میں بات کرتے میں کبھی نہیں کیا ہے تو 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 میں یہ کہا ہوں کہ یہ ہالو پیٹریٹیزم ہے سبٹنٹیف پیٹریٹیزم نہیں ہے یہ ہالو پیٹریٹیزم ہے اور 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 that hollowness has to go اگر آپ کو زہید مطلب اگر دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو opportunity بھی دیں ان کو ذرا sign دے کے دیکھو اگر آپ meritocracy کریں پرویز ہود بائی کو دیکھیں وہ ہمیشہ رہے ہیں پاکستان بلکہ you never left پرویز ہود بائی کو آرام سے اچھی یونیورسٹیز میں دنیا میں کہیں بھی جان بلکہ 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 ان کا جو economy experts ہیں وہ آئے اور اس کو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہود بائی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہ تو بڑے تگڑے آدمی ہے میں مطلب بڑا respect کرتا ہوں ان کا اور بڑا سیکھتا ہوں ان سے جب بھی موقع ملے تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں i'm sorry to say لیکن ہم اپنے جو اصل ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم بہت زیادتیاں کرتے ہیں اور جو فیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سر پہ بٹاتے ہیں اور ان کی واوا کرتے ہیں صرف اس وقت آئی ایم ایف کا پورے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے پہلے تو وہ لوگ آ نہیں رہتے لیکن فائنلی وہ ترٹی فس جینوری کو وہ آئے اسلام آباد اور ابھی ہماری بات ان کے ساتھ چل رہی ہے ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہ انڈیا کا growth rate جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی six point eight سے نیچے کیسے آئے گا seven پہ کیوں نہیں جا رہا یا seven point five پہ کیوں نہیں جا رہا لیکن دوسری طرف ہم لوگ اس میں پسے ہوئے کہ یار کسی طریقے سے یہ one point two billion dollar کی جو installment ہے یہ آئی ایم ایف سے کسی طریقہ ملے لیکن کہ four point five billion dollar جو ہے وہ ان کی settlement ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ شاید ادھر conditions بھی اتنی سخت نہیں ہیں کیونکہ وہ غالباً ساری چیزوں کا اچھی طریقے تھے فالو کرتے ہیں یا ان کا system انہوں نے اچھا بنا لی ہے ہمارے پاکستان کی مقابلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیونکہ you are not from پاکستان but پھر بھی as expert آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی تک تئیس سوہ پروگرام ہیں ہمارا ایم ایف کے ساتھ اور ہم ہر دفعہ یہی رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی زیارتی کرتے ہیں دیکھیں the thing is کہ میں وہ ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا یہ دو ہزار انیس سے یہ تیسری بار آپ چنگل میں آ رہے ہیں جی بلکہ تو اس سے پہلے آپ already ساتھ بلین کا relief package لے چکے ہیں جی بلکہ اس بار بھی کچھ ساتھ بلین کی بات ہو رہی ہے جی بلکہ تو آپ مجھے بتائیں جو چیزیں اب اب میں بتاؤں گا آپ کی economy کے بارے میں کتنے لوگ یہ چیز کو جانتے ہیں in پاکستان that they need to do کیا we need لاکھوں لوگوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جون تک آپ کو تھٹی تھری بلین ڈالرز تک دینے اور اور صرف چارل بلین رول آور ہو گئے نا وہ سعودی اور یو اے ای جنہوں نے کہا کہ ہم رول آور کر دیں گے اور اسے ہٹ کر اور کچھ آٹھ سالے آٹھ بلین آپ کو جون تھرٹی فر سے پہلے definitely لے کر آنا ہے یا it's on negotiation دوسرے ملکوں سے but let me tell you کہ اگلا سال آتے پھر you will be in the same position. Yeah. Yeah. کیونکہ آپ you are not solving the debt problem. Yeah. آپ debt servicing کا problem solve کریں یعنی جو جو خرضہ ہے اس کو نہیں solve کریں خرضے کا جو سود ہے اس کو solve کر رہے ہیں لیکن وہ پھر اگلے سال you will have the same cycle دوسری کیز یہ ہے کہ آپ کے پاس three point seven billion ڈالرز رہ گئے ہیں اور میرے خواہد سے اس میں سے تین ڈالر شاید سعودی ریبیا کے ڈیپاوزٹس ہیں دلکھولا دلکھولا ہاں تو اب آپ کے پاس دو دو ہفتے تین ہفتے سے زیادہ کا imports کے لیے نہیں ہے اور سارا کا سارا شاید will be reserved for the energy sector oil کے لیے رائٹ تو آپ سنچیں کہ اگر کوئی settlement نہیں ہوتا آئندہ تین چار ہفتوں میں اور آپ کے پاس foreign exchange کی cash نہیں آتی جسے آپ energy لے سکتے ہیں تو یا تو UAE جہاں اور سعودی رب جہاں سے بھی آپ کا تیل آتا ہے وہ آپ کو free میں دیں یا loan میں دیں but ورنہ آپ کے پاس energy ہی ختم ہو جائے گی there will be no gas so یہ ایک serious situation ہے right it leads to political destabilization لوگ سالک پر آ جائیں گے you know so so this is what the economic crisis کا next phase is always a political crisis لیکن آپ کے پاس already چل رہا ہے political crisis so یہ ساتھ پاس چل رہے ہیں it's not that security کی crisis الگ ہے so 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 i i have a feeling کہ someone really has to say کہ یہ ساری فضول بکباز شہر ہو we really need to fix things بہت ہی سیریوس طریفے سے جھوٹے باتیں چھوڑ دیں کہ ہم یہ ہے وہ ہے میں ایک شخص کو سن رہا تھا کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں خوران کو لے لیں ایک ہاتھ میں item bomb کو لے لیں ساد ریزوی میں بلکل خیر مجھے وہ شیر یاد آگیا ہے غالب کا اور کہتے ہیں سویڈن پہنچ جائے سار یہ بھی ساد بولا یہاں کہتے ہیں نا برباد گلیستان کرنے کو ایک ہی انہوں کا بھی تھا تو ایک ہی ہمارے ہاتھ ہوا ہزار ہو ہے سر شاید لاکھ کے کروڑ پر پروم تو ایسے ہر جگہ پہ ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس کانگریس میں بھی ایسے لوگ ہیں لیکن ان کو supporters اور followers اتنی تعداد میں جو ہیں that is the problem نا کہ they are willing to listen to such بکواز ہیں کہ یہ کیا بکواز کر رہے ہیں so that is the whole thing you have to have every آپ کی جو انتلیجنسیا ہے ساری کی ساری if they can come on one page and say this is a moment of national crisis and we need to deal with this at a national crisis میں سوچ رہا تھا ابھی جب آپ کا whatsapp پہ message آیا تو I was about to go in the shower تو میں سارا شاور میں پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا how I could solve the problem تو مجھے دو تین ideas آئے universities کے نام بیچ دیں کراچی یونیورسٹی why call it کراچی یونیورسٹی call it MBS یونیورسٹی ڈس بلین پانچ بلین میں نام بیچ دیں یعنی تو سکول آف بزنس اس طرح کے جو بھی ہیں آپ کے پاس اس کے نام بیچیں بلینرز کو یا خود پاکستانی جو امیر ہیں ان کو کہیں کہ بھئے آپ universities کو ڈونیٹ کریں پیسے اور وہ پیسے آپ کے پاس foreign currency کی آئے جائے گی cash but the money will still be there with the universities you can improve education وغیرہ I mean it's a چھوٹا سا ہے but اس طرح کے کئی چیزیں ہیں asset sale دوسرا آپ برا ماریں گے but it's thudha مضائیہ solution ہے to solve both your problems KPK کو بیچ دیں کس کو چینہ کے علاوہ اور کوئی خریدے گا نہیں hundred billion dollar down payment سارہ نہ 10 billion dollar لینے آئی نہ 10 سال پندرہ سال تک they can handle کے پیٹ کی آپ کے fluid so so the thing is that is what IMF is going to do میں آپ سے مزاق سے کہہ رہا ہوں but IMF یہی کہے گی کہ assets بیچ اس لئے آپ کے embassy اور یہ وہ چیزیں بھی کریں تھی new york میں right to generate cash so they are going to say کہ government needs to sell assets so اب government کے پاس assets کیا ہے i don't know whether PIA is public یا private so اگر public ہے تو آپ PIA بیچ سکتے ہیں so there are those kind of things so government will have to sell its assets to generate those revenues لیکن remember کہ خالی اگر آپ interest کے لئے چیزیں بیچنے لگیں تو پھر اگلے سال کیا بیچیں گے so the way you deal with this کہ تین چار چیزیں ہیں ایک number one کہ آپ جو حصہ آپ کے exports بڑھائیں imports conquerیں exports بڑھائیں تو یہ foreign exchange کا problem ختم ہو جائے جو فضول چیزیں آ رہی ہیں luxury items وغیرہ ان کو پوری طرح سے stop کر دیں یا ان پہ بہت زیادہ custom لگا دیں اور custom بھی لگائیں foreign exchange میں so کوئی اگر بے خوف آنا امیرہ شخص ہے جو دو مرسیڈیز خریدنا چاہتا تو خرید میں دیں لے but make him pay the custom in foreign currency لے ٹھیک ہے ہم کسٹم بھی لگائیں گے اور وہ کسٹم اب روپے میں نہیں دیں فورن ڈالرز نے پہ کریں that is one way to do cut the imports یا اس کو disincentivize کریں اور exports بڑھائیں دیکھیں اتنی خیمت گر گئی ہے پاکستان کی روپی کی کہ کہ now anything that we buy in pakistan will be very cheap یہ export میں مجد کارتا ہے this helps him exports you know so so pakistan میں i think they should have a task force of technical expert not politicians technical experts who can really find کہ ڈھیک ہے long term investments ہم کریں for export oriented development but short term میں ہم کیا export کر سکتے ہیں وہ export جس سے آپ foreign currency آئے گی تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنا security کا ماحول ٹھیک کر دیں تو ہو سکتا کہ پاکستانی امریکن امریکنز پاکستانی is in یورپ australia وغیرہ جو باہر ہے ڈائیسپورا میں they may feel safe to either invest in پاکستان یا save in پاکستان نا تو foreign اپنے remittances بڑھائے اور جو سب سے مشکل چیز ہوگی اس ماحول میں will be foreign direct investments ابھی تو کون invest کرے گا سعودی ریویہ نے کہا تھا نا بلین ڈالر یا ویز بلین ڈالر بھی ہے تو پھر لقصان ہو سکتا ہے اور بھائی آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے پاس ایک اور ایک problem آرہا ہے which is quite a big problem ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے روڈ نہیں بنائی پائپلائن جو ان کا ہے وہ اگر نہیں بنائی تو 18 billion ڈالر کے لیے وہ سو کریں گے آپ کیونکہ they have done their part of it وہ جو ایران سے پاکستان جو پائپلائن آتی ہے انہوں نے اپنے پاس جو بنا لیا آپ نے نہیں بنائی and this was supposed to be done in 2016 یہ 2023 میں ہم آگئے تو انہوں نے وارننگ دی 20 24 پاکستان doesn't build that then تو پاکستان کا delegation ہے وہا پہ ایران میں and i'm sure they're saying that they're that's the point rather than saying that they should have another یہ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے بکواس یہ بنائیں بات ساری یہ ہے کیونکہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جس وقت 2008 میں زرداری صاحب نے آخری دفعہ اس کا open کروایا تھا اور وہاں پہ نواف شاہ کے پاس اور border پہ کہتا کہ یہ پاکستان کو گیس سپلائی دے گی بات افسوس کے ساتھ کہ اس کی opening تو ہم نے تین چار دفعہ اس کی انیگریشن کروائی ہے لیکن on ground کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی چین ہم سے ناراض ہوتا ہے کبھی سعودی عربی ہم سے ناراض ہوتا اور کبھی امریکہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو یا تو سر ہم ان کو خوش رکھیں گے یا پھر اپنے ملکی فکر کریں گے دونوں چیز ایک ٹی نہیں شاید چل سکتی یا ہم نہیں چلا سکتے I don't know that خیر anyway that is because آپ نے ایک ایڈیالوجی ہوں کا بہت ہی شوق ہے ایک ایڈی امریکن ازم جو پال رکھا ہے نا it makes امریکن very nervous very nervous میں کل جس i was listening to مائیکل کھوگل من جو یہاں پر he's one of the امریکن پاکستان is on its own unfortunately it has lots of problems and either Europe nor the west are really keen to help it on security matters intelligence provide millions millions میں دیں گے لیکن billions میں اور active participation کا آپ کو امید نہیں رکھ سکتے اور مایکل نے بہت کلیر لی کہا کہ وہ تو آپ پہ 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 پیسے مل رہے ہیں اگر عمران خان آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے پھر وہ اپنی شروع کرتے ہیں پرانی باتیں تو آئی ایم ایف لیکن یہ جو آپ بات کہنا ہے ایک دن پہلے دیفنس منسٹر خواج آسف صاحب نے یہ statement دیا floor of the house انہوں نے بولا کہ ہمیں جو world powers ہوتی تھی ان کا ساتھ دینے کا ہمیں بڑا شوک رہا ہے شاید last 50 year سے ہم یہی کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب نہ کوئی اور کیونکہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے آپ نے جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی ان کو آنے دینا ہے یا ان کو پیچھے دکلنا ہے آپ کا اپنا matter even افغانستان کی حکومت کہتی کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ٹی ٹی پی یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے تو ایسی صورت میں پشاور کا یقینا آپ نے دیکھا ہوگا اس سی 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 پاکستان کے لیے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے اکانومی آپ بلکل آپ نے بتا دیا میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا سی سی اور اس کے اوپر پھر جب سیکیورٹی کے اس طرح کے تھریٹس آ جائیں پشاور کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے اس اسلام آباد سے ٹوٹل ون اینا آف آورز کی جو ہے وہ ٹریول لنگ پہ ہے بائی روڈ آپ پہنچ سکتے ہیں پشاور یعنی اتنا اسلام آباد سے اس کے باوجود اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا یا بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا رہے آج کل سوشل میڈیا میں کولم کولا ان کا نام لیا جا رہے کہ بھئی آپ کی غلطیوں کی وجہ سے مزید ہم دسیں ہیں اس مسئیبت اس دلزل نوید انجم صاحب کو بھی لیا جا رہا رہا ہے میں دیکھا تھا پینتالیس ہزار ٹپس آسکنگ ہم جو آئی س آئی کے چیف ہیں دیکھے it is an intelligence failure it is also a security failure وہ بندہ تین levels of security cross دیکھئے explosion اتنا بڑا تھا فخر صاحب کتنی بڑی اس کی ویسٹ تھی ہوں گی سونچ یا چھوٹا مٹا جیب میں تو نہیں تھا نا وہ بم تو یا تو اس کو بم مسجد میں ملا اور وہ he came without it right that means somebody it's an inside jobs کسی نے بم وہ رکھا پھر وہ مسجد پہنچ کے پھر وہ بم کو حاصل کیا یا وہ لے کر آیا and then he went through these security checks وہ کی پولیس کی security ہے it's not as if anything right بالکل دیکھیں جو law جو change پاکستان میں where they made these issues regional right تو پاکستان کی آرمی کہہ رہی ہے کہ we are not going to do anything unless we are asked to do it تو یہ this has become a police matter right George W. Bush کا ایک جو major strategic change تھا whether positive or negative اس کو بازو رکھ دیں but he said 9-11 کو دیکھ کر کہ this is an act of war not a crime terrorism کو we treated terrorism after that as war not crime FBI کے ہاتھ سے لے کے department of defense کو دے دیا criminals کی طرح نہیں آپ کے پاس الٹا ہوا ہے your government especially under Imran Khan made this a local matter army کو ہٹا دیا ہے from the front lines of fighting terrorism اور police کے پاس اتنی capability ہے نہ intelligence gathering کی capacity ہے اور کیونکہ intelligence آپ کے ساری فوج کے پاس ہے دیکھیں آپ کی جو intelligence agencies is there are military intelligence you don't have cia or dia so the police does not have access to the intelligence that the military has right so they cannot act effectively there are structural problems security کو لے but the other thing is کہ آپ کے پاس دو problem ہے ایک short term جیسا کہ بخار آپ کا 104 105 ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آدمی بخار سے مسئل کو ہے right so the doctors کا problem نہیں تھا کہ first let's bring the temperature down and then we'll find out problem کیا ہے right اس کے بعد دیکھیں سیکیوریٹی problem جو دکھ رہے ہے that is a symptom ہے وہ بیماری نہیں بیماری extremism ہے یہ جو ساد رزلی ہے نا ان کے جو بیانات ہے that extremism is the problem وہ خود کچھ نہ کریں لیکن ان کے audience میں جو سن رہے ہیں بچے وہ radicalize ہو جا رہے so وہ radicalization society بھر گیا ہے آپ اس کو کیسا deal کریں گے یہ بتائیں مجھے لوگ کہتے ہیں ٹھیک پاکستانی public never votes for these people ان کو vote نہیں ملتے ہیں ہمیشہ یا تو نواز شریف یا پی 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 کو vote ملتے ہیں so there is a large majority who is not with these people but یہ اتنی ضابر تعداد میں ہیں آپ کے پاس extremism اگر آپ اس کو combat نہیں کریں گے تو یہاں پہ مزاق سے لوگ کہتے تھے کہ جب امریکہ نیشن بلڈنگ کر رہا تھا افغانستان میں تو لوگ مزاق سے کہتے تھے کہ پاکستان اٹیک امریکہ تو پھر امریکہ آئے گا پھر پاکستان کو conquer پاکستان میں انسٹیوشن لیکن اوہ پرابلم ہے پرابلم یہ تھا کہ کیا ہوگا اگر پاکستان جیت گے جنگ تو پاکستان امریکہ کا کیا حال بنا دے گا so that is the thing so i think you have to external you will have to do your reform or it sounds very boring or but i think the reforms will have to start in how پاکستان is think about islam and islam's role in the public sphere absolutely right sir or islam کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے اوپر آپ اسلام حاوی کریں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ submit اپنے آپ پہ کریں اسلام اپنے آپ پہ حاوی کریں پہلے پھر بتائیں اسلام میں یہ ویلیو سے اس طرح کی جنگ لوگوں کو تکلیر کافی حدیثیں ہیں do not do harm do not respond to harm خالی امام نویلی کے 42 جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیں تو کافی ہے پورے ملک کے لئے پاکستان اسلام is the most anti اسلام اسلام on earth افسوس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے فائدے کی کوئی چیز ہے تو وہ بہت اچھی ہے اگر میرے فائدے کی نہیں ہے تو یہ کسی اور کی ہے ہم دوسرے پہ